پیش خدمت ہے اجلاح دینی تعلیمی کونسل نومبر سمترینوے کے الویدائی خطبے کا اقتباس ایک بات میں اور فرائض میں سمجھتا ہوں کہ بعض تقیلوں میں اور باتی نے جو پڑی گئی ان میں اس پر زور دیا گیا توجہ دلائی گئی کہ ہمارے مدارس میں اثری نصاب ہو بلکہ یہاں تک کہ اشارے کیے گئے کہ مدارس میں تکنالوجی اور غیرہ کی تعلیم بھی ہونی چاہیے میں آپ کے سامنے بغیر کی توادق کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے ایک تعلیمی رکھیں اور دعوت اسلامی کے ایک تعلیمی نہیں بلکہ مسننر کی حیثیت سے اور پھر خدا مجھے معاف کریں اور آپ بھی معاف کریں کہ اس موضوع پر ایک بہت اہم اور بہت زخیم کتاب لکھنے والے کی حیثیت سے تاریخ دعوت و عظیمت کے مسننر کی حیثیت کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے لازم دوسرے ملکوں میں اسلام کے باقی رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ سلاتین اور دوسرے رسائر ہو سکتے ہیں ان کی اکثر سے بڑی وجہ یہ تک یہاں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہی کہ علماء کی جماعت دائیوں کی جماعت ایسی رہی کہ انہوں نے اپنے دوسروں کو دین پرچانے اور دین سکھانے کے سواء اپنا کوئی زندگی کا مصرف اور مقصد سمجھا ہی نہیں اس کو چاہے کمزوری محمود کہ چاہے انہوں نے جو کچھ بھی قیمت ادا کی ہو لیکن یہاں انگوستان دین باقی رہ گیا اس کی وجہ سے کہ یہاں ایسے لوگ رہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو صرف خدا کیا یہ سوال ہوگا کہ تم نے لوگوں کو دین پہنچایا تاکہ نہیں پہنچایا اور میں آپ صاف یہ کہتا ہوں شاید اس مجمع میں خدا مجھے معاف کرے اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا اور یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے میں مجبوراں کہہ رہا ہوں جس نے ممالک عربیہ کی ممالک عربیہ کی اتنی سہر کی ہو اور ممالک عربیہ میں اتنا وقت گزارا ہو جتنا میں نے گزارا ہے مختلف حیثیتوں سے میں آپ سے مشاہدت دیتا ہوں کہ آج مصر شام میں اور عراق میں وہاں میں جو بے دینی پھیل رہی ہے اور جو دینی انحلاف ہے میں تعلیمی ہفتہ طبقے میں اور دین سے غفلت ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے میں نے وہاں رہکہ معلوم کیا کہ ایسے لوگوں کی کہتا ہے سہی آسے لوگوں کے کمی ہے جو اپنے کو بلکل دین کے حق سو فیصدی حوارے کرتے ہیں دینی دعوت کے وہ وہاں سے نکلتے ہیں بہی بہی دگنیا لے کر اور وہاں دوسرے کام سیکھتے ہیں یورپ جاتے ہیں وہاں سے دگنیا لاتے ہیں اور ایسے شلائز کرتے ہیں اور دوسری سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں فرصت نہیں ہوتی ان کو کہ دین کے بارے میں کوئی خالص دینی تقریر کرے آپ دیکھیں مساجد کا عیمہ کچھ خضبے کے اندر کچھ کہلیتے ہیں یا کبھی کوئی مسئلہ ہو تو کہنے یا جب خانم مسلمین کی تحریک میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے اس وقت بین کے دائی تھے جو انہوں نے اپنی دیگوں کو بقف کر دیا تھا لیکن اس انصر کی برابر موالک عربیہ نہیں موالک اسلامیہ میں کمی ہوتی شدی جا رہی ہے ہندوستان کو یہ فقر آسل ہے یہاں وہ ایسی جماعت رہی ہے ہمارے مدارس کے فضلہ کی جو صاف کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں ہم دین کے دعوت دیتے ہیں ہم دین کے لئے تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہیں میں ایک واقعہ لطیفہ کتاب آپ سناتا ہوں بہت کبرتناک یہ نجم الغنی صاحب رامپوری نے لکھا ہے اور میں عبادت صاحب مانا حید عبدالحی صاحب جو صاحب خواتے میں نقل کیا ہے کہ مولی عبدالرحیم صاحب رامپور میں ایک عالم تھے بڑے جامع جامع علوم عالم تھے یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں قرآن حدیث کے علم تھے کتاب و سنت کے سقا کے علم تھے ایسی ریاضیات میں بھی ان کا بہت دخل تھا میٹیمیٹکس میں اور ایسی طرح یہ پیسے حیات میں اکلیبیس میں ان سب بہت دخل تھا تو اسی طرح میں یہ غالی ملسن ستاوند کابر کوئی برائی دوانہ ہے یہ ابھی پورے انگلیزیو کمت قائم نہیں وہ یہ غالی ملسن قائم ہو چکی ہے کہ بریلی نے ایک پہلا انگلیز سکول قائم ہوا کالیش قائم ہوا اس کے پھر مستر جیکسن غالبا جہاں تک مجھے نام یاد ہے مستر جیکسن کو یہ معلوم ہوا کہ رامپور میں ایک مولی صاحب ہیں جو دینی علوم اور ریاضی علوم پر بھی پورا پورا اقتدار رکھتے ہیں پورا پورا عبور رکھتے ہیں ان کو بلانا چاہیے یہ ہمارے خالص کے لیے بڑے فقر کی بات ہوگی تو اس نے پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا بڑی صفائی برسادگی سے کہ وہاں تو آ جاتا لیکن میں کیا کروں میری یہ تنخواہ پندرہ روپے میری تنخواہ بند ہو جائے گی اب اس نے دو سو روپے کی پیشکس کی تھی دو سو روپے آج کے نہیں ہے اس نے ستاون کے حساب لگا ہے ہاں سے لوگ بیٹھے ہوں گے یہ دو سو آج کے دو ہزار سے کہیں زیادہ ہیں کیوں صاحب؟ اس وقت کے دو سو دو ہزار سے زیادہ ہوں انہوں نے کہا کہ آپ میں نے سنا ہے کہ آپ حساب سے بھی وافف ہیں وہ امیٹیمنٹی اس کے بڑے عالم ہیں آپ دو سو اور پندرہ کا فرق نہیں سمجھتے تو انہوں نے کہا کہ ایک دکت اور ہے صحیح بکشک ہے کہ میرے جو ٹالیمین ہیں وہ ان کی ٹالیم نافذ رہ جائے گی کوئی کہیں پہنچا ہے کوئی کہیں پہنچا ہے کتاب آگی ہوئی ہے کتاب آگی ہوئی ہے یہ شکایت کریں گے مدر سے شکایت کریں گے اور تاہیم آقی ہو جائے گی وہ تجربے کا راغمی تھا پر انسپل تھا لائک لوگ پر انسپل ہوتے تھے اس نے کہا سب کا اسکارشف منظور ہے سب کا اسکارشف ہو جائیں گے آپ سب بھی لے آئیے آپ کیا جو آپ نے کہلیں کہ ایک دکت یہ تو سٹھیک ہے لیکن ایک دکت یہ ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر ایک مہدی اس کا بھی لی کا درخت ہے اور میں صبح اسی کا ناشتہ کرتا ہوں اور تازی تازی بھی لی مجھے چاہیے میری صحت کے لیے ضروری ہے میں اگر وہاں آگیا بریلی میں تو وہ تازی بھی لی نہیں ملے گی اس نے کہا کہ میں ڈاک کے ذریعے کی انتظام کروں گا کہ بھی لی پہنچ جائے اور آپ صبح اس کا ناشتہ کریں آپ کیا جواب جائے آخر نے کہا کہ سب ہے سب کا جواب مل گیا مگر ایک چیز کا جواب اور چاہیے یہ کہ اگر خدا نے مجھ سے قیامت بھی پوشا کہ تم رامپور سے بریلی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پندرہ رکع ملتے تھے وہاں دو سو روپے ملتے تھے تو میں کیا جواب دوں گا حضرات میں صاحب کہتا ہوں نظر تل علماء اور یہ میں اپنے بھی یہ باعث سہادت اور یہاں کا اور بہداری سے عربیہ سنت رضمہ نہیں جوابن سے دے کر یہ داراللوم جوابن کا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں سہتہ آقائد کا سہتہ آمال کا سہتہ اخلاق کا جو ہندوستان کو جو انتیاز حاصل ہے وہ مجھ سے پوچھے میں اشادت دیتا ہوں کہ ہندوستان بادشتوں میں انتیاز حاصل ہے یہ نتیجہ ہے ان لوگ کی کوششتوں کا جو چوبیس گھنٹے اس کے لیے وقت تھے اور کسی چیز سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا وہ بڑے سے بڑے کسی انتظامی کام میں بھی شریف ہوتے تھے اس کی ذمہ داری قبول کرتے تھے خدا ان کو زیانت دیتی حوت عامل بھی جیسے لوگ جانتے تھے اور یہ جال پر بارہ ڈالے گئے لیکن مصطاب انکار کر دیا ہمارا کام صرف دعوت دینا تبلیغ کرنا پڑھانا آئے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سن ستاون کا ہنگامہ بھی ان لوستانی مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے کانکنی سے کا اب اگر آپ تاریخ پڑھیں سن ستاون کی وہ تاریخ نہیں جو آپ جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے جو انگلیزوں نے لکھی ہے بلکہ آپ وہ تاریخ پڑھیں جو بیاضوں میں ملتی ہے ملفوظات میں ملتی ہے لوگوں کے حالات میں ملتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین جو اس وقت قائم رہ گیا آج یہ مدارس ہیں اور آج ہم یہاں بیٹھ کر اس آزادی کے ساتھ گفتو کر رہے ہیں وہ نتیجہ ان مخلص علماء کا ہے جنہوں نے فاقع کیے ہیں فاقع کیے ہیں پہ ایک پتھر باندھا ہے اور اپنے بچوں کو فاقع کرایا ہے لیکن تبلیغ کا کام کیا ہے دعوت کا کام کیا ہے جو میں پوری اسوق کے ساتھ اخلاص کی قدر جس خلوط کے ساتھ مشورہیں دی جاتے ہیں اس خلوط کو کا اصراف کرتے ہوئے قدر کرتے ہیں یہ کہوں گا اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ دین کے لئے ضروری ہے کچھ روک ایسے ہوں جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور جو ہویا کچھ اور جانتے نہ ہو مجھے معلوم ہے کہ یہاں کیسے کیسے علماء گزر ہیں جو کیا کیا جانتے تھے لیکن انہوں نے صرف دعوت کے کام تعلق لکھا یا تجدیس تعلیم کے کام تعلق لکھا یہ مدلسے کے ایک مدلسے کے خادم ابرگر کسی حد تک ذمہ دار کی ہے جیسے میں اعلان کرتا ہوں کم سے کم میری زندگی میں اس مدلسے دار علوم نظرت العلماء میں کوئی ایسا نصاب نہیں آسکتا اور کوئی ایسا نظام جاری نہیں کیا جا سکتا کہ جو لوگوں بلکہ میں صاحب کہتا ہوں اور پھر ان طلبہ سے کہتا ہوں طلبہ شارت دیں گے کہ میں تمہارے امارات میں اور خلیج میں جانے اور سعودی عرب میں کمانے کے لئے جانے کا مخالب ہوں ہم تم کو اس لئے نہیں پڑھا رہے ہیں کہ تم جس طرح انگلیزی پڑھنے کے بعد لوگیں چلے جائے کرتے تھے جنوبی افریقہ اور انگلین اور بردانیہ کے دوسرے یہاں انگلیزی وہ لی جاتی ہے اور وہاں جا کر کہ وہ بڑی ملازمتیں حاجب کرتے تدخواہ پاکست ہیں اب تم اس اگلیزی کے وجہ عربی پڑھ رہا ہو تاکہ تم امارات میں جا کر اور سعودی عرب میں جا کر یہاں ان کو دو سو ملتے ہیں وہاں دو ہزار الحمدللہ ہمارے یہاں کے بعد اتاتے ضائفے ہیں کہ ان کے لکھ دیں میں اپنے احضات کو نہیں کہتا جو اگر خط لکھ دیں تو دو ہزار پانس ہزار کی تنخواہ فوراں مل سکتی ہے ایسے احساس دیں جو وہاں معروفی نہیں محترم ہیں جن کی تحریریں بڑے شوق اور بڑی قدر سے پڑھی جاتی ہیں وہ خود یہاں پڑھے پڑھے وریب ہے بلتا ان کی توہین ہے انہوں نے ترجیبی ہے یہاں رہنے کو تاکہ یہاں دین کی خدمت کرے علم کی خدمت کرے وہ کیا ان کے شاگر مانی کیا کیا کمار ہیں تمہیں صاحب ان سے افر کہوں گا اپنے طلبہ موجود ہیں ہم تم کو اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں کہ تم جا کر عرب مامالک میں عربی زبان کو ذریعہ بناو اپنے آمدنی کا اور اپنے عزت اور اخبار اور اخبار بندی کا ہم تمہیں اس لیے پا رہے ہیں کہ تم دین کو اس ملک میں محفوظ رکھنے کے لیے تم اپنی جان لڑا دو تم اپنے اپنی پوری اپنی پوری توانائی اس پر صفت کر دو ایو الدین اس وقت قائم رہا وہ اسی وجہ سے رہا کہ ایسے لوگ نکلتے رہے برابر کہ جو ایسی چھوٹی ترخواں پر ان کا تصور مشکل ہے وہ ان مسجدوں میں امامات اسی لیے ہم مخالف ہیں کہ مسجدوں کے اماموں کی ترخواہ میں کہ میں اوقاف سے مقرم ہے سن لیے یہ اور میرا یہ میرا یہ اعلان پہنچا میں نے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پہنچا گی یہ دور دور تک کہ میں بہت سخت خطرہ سمجھ رہا ہوں اسلام کے خلاف ایک اقتصادی سمجھ رہا ہوں اور اسلام جسمنی کے مرادی سمجھ رہا ہوں کہ امامہ کو ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار کے تنخواہیں ملیں پھر اس کی بات کیا ہوگا ان سے الیکشن میں کام لیا جائے گا ان سے سیاسی مخاصد حاصر کیا جائیں گے ان کے دوریں کرایا جائیں گے اور مسجدوں میں وہ بجائے اللہ و رسول سے درانے کے وہ حکومت وقت کے حکومت وقت کی ناراضگی ناراضگی کے امکانات سے خطرات سے درائیں گے اس لیے دین کے خائم لہنے کے لیے ضروری ہے میں اپنے رفقات میں مذہر میں اذکرتا ہوں کہ اس خاص موضوع جو اس کے اجتماع جاتھا اس سے میں نے ذرا ہٹ کر یہ بات کہہ دی اس لیے کہ بات کہی جانے یہ بہت جگہ میں نے سنی ہے اور میں نے اس کی تربیز بھی کی ہے ہمارے یہ عربی مدارس خالص دینی تعلیم کے لیے رہیں گے اور یہ دین کے فضلہ پیدا کریں گے دعائی پیدا کریں گے اور یہ مکتب اور یہ جگہ جگہ مکتب قائم کریں گے میں اس سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ سب سے ضروری کام آپ کے یہ ہے آپ جہاں جائیں وہاں محلے میں وہاں کے لوگوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ مسجد میں ترب قائم کریں اپنے گھر پر قائم کریں اپنے گھر میں دینی باہول پیدا کریں اور اپنے بچوں کو حدود پڑھائیں اور اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ قرآن مدید پڑھ سکیں یہ آپ کا پہلا کام ہوگا ترتیب و پیشکش بھٹکلیس ڈاٹ کام